اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر مغلومیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین پنجاب پبلک سروس کمیشن نے نوکریوں کا اعلان کر دیا ہے اس میں سال سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس میں تین سالہ ڈپلومہ ہولڈر جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں انجینئرز اپلائی کر سکتے ہیں اور کامرس کے سٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ایڈورٹیزمنٹ پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ اسیسٹنٹ ڈیریکٹر کی جاب ہے اس میں ٹو ویکنسیز ہیں اس میں بیچلر ڈگری ان سیول انجنئرنگ جو ہے وہ مانگی ہے اور میل کے لیے جنمیر تھرٹی ہے فی میل کے لیے تھرٹی تھری ہے تو اس میں جو ہے وہ پلیس آر پوسٹنگ آپ کی گجرہ والا ہے اور اس میں جو ٹیسٹ ہوگا اس کا ایٹی پرسنٹ جو ہوگا وہ آپ کے اپنی ڈگری میں سے آئے گا اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا کرنٹ افیر جنرل نالیگ کمپیوٹر سائنس انگلیش اردو بیسک میت میں سے ہوگا اور نیکس پوست پہ آتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے اسیسٹنٹ ڈیریکٹر انجنئرنگ الیکٹریکل دوسرے نمبر پہ اسیسٹنٹ ڈیریکٹر پبلک ریلیشن پہلے کے لیے دو سیٹس ہیں ایک اوپن میرٹ ہے وومن کوٹا ایک ہے پھر ایک پوست ہے دوسرے کے لیے پہلے والے کے لیے الیکٹریکل انجنئرنگ میں بیچلر ڈگری مانگی ہے دوسرے کے لیے ایم اے جنرلیزم مانگا ہے تو اس میں پلیس ہو پوسٹنگ جو ہے وہ لہور ہے اور اس میں بھی اسی طرح ہی ریٹرن ٹیسٹ ہوگا ایٹی پرسنٹ اور پھر جنرل نالیگ وغیرہ سے ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا ہوگا انگلیش اردو کرنٹ افیر وغیرہ میں سے اور نیکس پوست پہ آتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اکاؤنٹ آفیسر اسسسٹنٹ ڈریکٹر اور اسسسٹنٹ ڈریکٹر انجنئرنگ کی دونوں کے لیے ایک ایک سیٹ ہے پہلے کے لیے ایم کام ایم بی اے مانگا ہے دوسرے کے لیے بی ایس سی الیکٹریکل انجنئرنگ مانگی ہے میل کے لیے 30 میل کے لیے 30 ایئر جو ہے ایج لیمت 33 ہے اور فیمیل کے لیے 36 ہے اور اس میں پلیس ہو پوسٹنگ جو ہے وہ فیصلہ باد ہے اور اسی طرح یہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ جو ہوگا ایم سی کیو بیسڈ ہوگا اور اس میں ایٹی پرسنٹ آپ کا ڈگری سی لیٹڈ ہوگا اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کا جنرل نولیج ٹائپ جو ہوگا نیکسٹ ہم آجاتے ہیں نیکسٹ جو ہے سب انجنئر سیول ہے اس میں اوپن میرٹ کی دو سیٹے ہیں اور سب انجنئر سیول دوسرا جو ہے اس میں اوپن میرٹ ایک سو اکاون سیٹے ہیں سپیشل کوٹا ٹوئنٹی ہے منیورٹی سیٹس جو ہیں وہ گیارہ ہیں وومن کوٹا چھتیس ہے تھرٹی سکس ہیں اس میں جو ہے آپ کے پاس تین سالہ جو ہے ڈپلومہ ہونا چاہیے سیول انجنئرنگ کا اس میں پنجاب میں کہیں بھی آپ کی اوپنیمنٹ ہو سکتی ہے جبکہ پہلے والے کے لیے اس میں بہاولپور میں آپ کی اوپنیمنٹ ہوگی یہ جو ایک سو اکاون سیٹس ہیں اس میں آپ پورے پنجاب میں کہیں بھی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں آپ کی اوپنیمنٹ ہو سکتی ہے اور کریٹیریہ اسی طرح ہی ہے آپ کو ایٹی پرسنٹ جو ریٹرن ٹیسٹ ہوگا آپ کی ڈگری میں سے ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ باقی ہوگا اور دوسرے نمبر پہ آل پنجاب بیسیس ٹین سیٹس ہیں یہ سٹیٹسٹیکل آفیسر ہے اور منیورٹی کوٹا ایک ہے وومن کوٹا پانچ ہے دوسرے نمبر پہ سٹیٹسٹیشن ہے اس میں ایک سیٹ ہے تو اس میں بھی اسی طرح ہی ریٹرن ٹیسٹ ہوگا آپ کا ایٹی پرسنٹ ڈگری میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا جنرل نالج میں سے ہوگا اس میں پندرہ اکتوبر دوزار اکیس جو ہے وہ آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کی اور www.ppse.gov.pk پہ آپ جا کے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آبز کی مزید ویڈیو جو اینا آویلیبل ہیں لیکن چینل ضرور سلسکرائب کر لیجئے گا اور تاکہ آنے وال ویڈیو آپ کو میسر آسکے اور چینل کو سلسکرائب کریجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ